اسلام علیکم ناظرین پروگرام بون انہیلتھ کے ساتھ ڈاکٹر خواجہ ساجد اسلام حاضر ہیں میں آرثوپیڈک سیرجن ہوں ہیپو نی ریپلیسمنٹ کرتا ہوں آرثروسکوپیز کرتا ہوں جو گھٹنوں میں کیمرہ ڈالتے ہیں اور فریکچرز کو مینج کرتا ہوں آج ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے کہ ہمیں ہمیں سپیشلسٹ کی میڈیسن میں سپیشلسٹ کی کیوں ضرورت ہوتی ہے یا کیوں ہمیں بچوں کو یا اپنی فیملی میمبرز کو کیوں ایک سپیشلسٹ کے پاس دکھانا چاہیے یہ جو جنرل پریکٹیشنر سسٹم ہے یہ تو پوری دنیا میں اسٹیبلشت ہے کیونکہ آپ ڈیریکٹلی سپیشلسٹ کے پاس نہیں جاتے اس سے پہ سپیشلسٹ کا لوڈ زیادہ ہو جاتے ہیں ہسپیٹلز میں لوڈ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کو ایک سیٹ اپ بنانے کے لیے پوری دنیا میں ایک سیٹ اپ بنایا گیا کہ پہلے آپ جنرل پریکٹیشنر کے پاس جاتے ہیں وہ ساٹ اوٹ کرتا ہے اگر تو بہت مانیود سا پرابلم ہے وہ ٹریٹ کر لیتا ہے کیونکہ جنرل پریکٹیشنر کو بہت سارے چیزوں کا پتہ ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا پتہ ہوتا ہے اس لیے بہت سارے چیزوں کو وہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اور اگر وہ ان کی نالج سے ان کی ایکسپرٹیز سے بیانڈ یہ پرابلم ہوتا ہے تو پھر وہ ریفر کر دیتے ہیں کہ آپ اس سپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں اس سپیشلیٹی میں چلے جائیں وہ آپ کو ٹریٹ کریں گے سپیشلسٹ جو ہیں وہ ایک چیز کے سپیشلسٹ ہوتے ہیں اس لیے اس کو سپیشلسٹ کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس اس ایک چیز کے بارے میں ڈیٹیل میں نالج اور ایکسپیرینس ہوتا ہے لیکن ان کو باقی چیزوں کے بارے میں تھوڑا تھوڑا پتہ ہوتا ہے تو جب آپ کو کوئی پرابلم ہو اور آپ جنرل پریکٹیشنر کے پاس جاتے ہیں تو ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے کہ کیا آپ فردہ انویسٹیگیشن کرنی ہے کہ یہ پرابلم حل مائنر ہے یا پھر یہ سیریس پرابلم ہے اس کو ہمیں ریفر کرنا چاہیے تو یہ تو جنرل پریکٹیشنر کی بھی ڈیوٹی ہے کہ اگر وہ دیکھیں کسی پیشنٹ کو اور وہ یہ سمجھیں کہ یہ پرابلم میری ایکسپیرٹیز میرے نالج سے زیادہ ہے تو وہ اس کو ریفر کریں کسی سپیشلسٹ کے پاس سپیشیلٹی کے پاس کہ یہ گائنی کا پرابلم ہے گائنیکالجز کے پاس ہے ہڈیوں کا ہے آرثوپیڈک سرجن کے پاس جائے خون کی نالیوں کا ہے واسکولر سرجن کے پاس جائے تو یہ جی پیز کا ہے اس طرح کے جو پبلک اوئرنیس پرگرامز ہوتے ہیں اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں میں بھی شعور ہو لوگوں کو بھی پتا ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے لیکن یہ کہنا بہت آسان ہے کہ فلاں بندہ کرے آگے والا سامنے والا بندہ کرے ڈاکٹر کی ڈیوٹی ہے ڈاکٹر کو بتانا چاہیے ڈاکٹر کو کہنا چاہیے بہت آسان کام ہے یہ لیکن یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ پیشنٹ کا بھی کوئی فرض ہے پیشنٹ کا بھی کچھ انپوٹ بنتا ہے کہ پیشنٹ صرف جا کے ہسپال پڑ جائے لاؤ جی میں تھے آگیا ہوں اب آپ کا جانے ڈاکٹر صاحب اور آپ کا کام جانے ایسا نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر بھی انسان ہوتے ہیں وہ پھر آپ کو دائیگنوز کرتے ہیں آپ کے پرابلم کو ٹریٹمنٹ بتاتے ہیں آپ نے اس کو فالو کرنا ہوتے ہیں آپ نے کوئیسٹن آنسر کرنا ہوتے ہیں آپ نے پوچھنا ہوتے ہیں کہ جی اس کے کیا فائدہ ہیں اس کے کیا نقصان ہے میری بیماری کس حد تک ہے کیا ہوتی ہے یہ بیماری اور اس کا کیا علاج ہوگا یہ آپ نے بھی ڈسکس کرنا ہے یہ آپ کو بھی حق بنتا ہے اگر آپ یہ کہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ جیسے مرضی ایک کریں تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو جب آپ سپیشلس کے پاس جاتے ہیں تو پھر آپ کو مائنر پرابلمز کی ڈیٹیل میں وہ آپ کو ڈیگ آؤٹ کرتا ہے اور جس طرح پھر آپ سپیشلس کے پاس جاتے ہیں تو سپیشلس کیر ملتی ہے آپ کو اگر تو جنرل پریکٹیشنر آپ کو جلدی ریفر کر دیتے ہیں جو ہی پرابلم ان کو لگتا ہے کہ یہ پرابلم میری ایکسپرٹیز سے باہر ہے یا سیریس پرابلم ہے جو کہ ان کو کرنا بھی چاہیے تو وہ جلدی ریفر کر دیتے ہیں یا پیشنٹ کہہ دے کے جی ڈاکٹر صاحب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی سپیشلس کو دیکھنا چاہیے تو ہم ادھر چلے جاتے ہیں یا پھر آپ چار تین چار چکر لگا لیتے ہیں جنرل پریکٹیشنر کے پاس اور آپ کا بچہ ٹھیک نہیں ہوتا یا آپ خود ٹھیک نہیں ہوتے ہیں آپ کو پرابلم سٹیل پرسسٹ کر رہا ہے یہ آپ کی ڈیوٹی ہے اگر جنرل پریکٹیشنر آپ کو ریفر نہیں کرتا تو یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ سپیشلس کو دونے وہ آپ کو جنرلی تو پتہ چل جاتا ہے ہڈیوٹیوں کا پرابلم ہے تو اپنے آرثوپیڈک سرجنر کے پاس جانا ہے آج کل تو آن لائن بھی بڑی چیزیں آ جاتی ہیں اگر آپ صرف اپنے موبائل پہ آپ صرف گوگل میں ٹائپ کریں کہ بیسٹ آرثوپیڈک سرجن ان اسلام آباد اور بیسٹ آرثوپیڈک سرجن کسی بھی سٹی میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں آپ یہ لکھیں تو آپ کو وہاں بہت سارے نکل آتے ہیں گوگل میں کہ یہ آپ کے ایریا میں آرثوپیڈک سرجن ہے کسی ایک کو کلک کریں گے اس کی ساری کولیفیکیشن نکل آئیں گی کہ اس کے پاس کیا کیا ایکسپیرینس ہے کس چیز کی ایکسپورٹیز ہے تو آج کل جس طرح سائنس نے ترقی کیا ہے تو یہ چیزیں کوئی زیادہ مشکل نہیں رہی ہیں بلکہ بہت آسان ہو گئی ہیں تو اس لیے یہ عام لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ ڈھونے اور سپیشلسٹ کو جائیں تاکہ ان کو ارلی ٹریٹمنٹ اور بہتر ٹریٹمنٹ مل سکے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا ڈسپلی پہ میرے نمبر ہے انکیز کسی نے آرثوپیڈک ریلیٹڈ پرابلمز کو ڈسکس کرنے یا آپ آن میں لینی ہے We are most welcome Thank you